موسیقی جی کہéra کو ماکل ہو جائے گا sale السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سلماان رانا ہے اور آج میں آپ کو ایک ڈیال کرونا پیشنٹ سے ملواؤں گا جو میں گروسری لینے گیا تھا تو وہ آنکل جی ہیں انکل محمود ٹھیک ہے؟ ان کا آپ انٹرویو سنیں بہترین یقین یقین انٹرویڈو ان کا کوئی اس میں بناوٹ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ سچ ہیں اور آپ سنیں اور خود اس پر تفسرہ کریں کہ انکل جو کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے کیا وہ واقعی ایسا کرنا چاہیے اس کے بعد اپنا کمنٹ کریں کہ انکل کی جو ایرنیس ویڈیو ہے وہ آپ اس پر کیا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں جی باو جی آپ بتائیں آپ جھنڈے گاڑ دی ہیں اور نہ انہوں نے اپنی زندگی کا خیال رکھا نہ انہوں نے باٹوں کی زندگی کا خیال رکھا نہ انہوں نے نمازیوں کی لیکن جب بتایا کہ اس بیماری میں آپ اپنے آپ کو ایسولیٹ کریں تو انہوں نے کیوں مساجد میں جا کے اوروں کو بھی ایفیکٹ کیا اس کی اوپر ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو پھر وہاں عمران خان صاحب یا ان کی ایس اوپیز یا میرے عمران خان کو تو نا بندہ برا گئے ہیں ان کو تو برا نہ کہے نا یہ تو ہماری اپنا کرنا ہے نا خیال جی 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 ہماری اپنی سوچ ہی بند ہو جائے اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہسپتال میں تو زہر کا ٹکہ لگا کے مار دیں گے تو مجھے اب یہ بتائیں پوری ورلڈ میں کونسی ایسی درگہ ہے کہ ہسپتال میں زہر کی انجیکشن لگایا جاتے ہیں اور جو انکل نے اپنی جو گفتگو کی ہے اس پہ کسی بھی سمیدار بندے کو یہ گفتگو سنا دیں اور میرا یہ بنانے کا مقصد ان کی تظہیق کرنا یا ان کا مزاق اڑھانا نہیں تھا صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس پہ بتائیں کود اپسا کریں کہ انکل جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا گلت کہہ رہے ہیں انہوں نے جو کیا مائک جو میرا مائک تھا اس کو بھی میں نے پورا کور کیا ہوا تھا اور کیمرہ بھی پورا میں نے ہر چیز جو میں ایس اوپی فالو کر کے کیا تھا اور کیونکہ میں اس چیز سے گزر چکا ہوں تو مجھے پتائے کہ کتنی خطرناک ہے اور جو میسج ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایس اوپیس کو عمل نہیں کرتے خدا کے لیے یہ جو انکل بتا رہے ہیں یہ بہادری نہیں ہے یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے اس کو اتنا لائٹ لے کے کہ نہیں جی میں تو ٹھیک ہے مجھے ہوا میں اپنے بیزی کر لیا میں دکان پہ کام کرتا رہا میں نماز پڑھتا رہا میں تراویہ پڑھتا رہا وہ ٹھیک ہے وہ پڑھتے رہے لیکن تو جب آپ پوزیٹیو ہیں اور آپ کو کرونا کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو جا رہا ہے اور آپ جان بوچ کے لوگ کو ہاتھ ملا رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ گھرے مل رہ ہیں آپ ان کے ساتھ نماز میں صرف میں کھڑے ہو رہے ہیں جو ایسو پیز ہیں اس کا مطلب یہی ہے جس کو بیماری اللہ تعالی طرح سے آگئی ہے اس کو وہیں لوکنی کوش کرے اس کو یہ سوچ کے کہ نہیں مجھے تو آئی گئی ہے اور ان کو نہیں آتی کچھ نہیں ہوتا برشاہ جہاں مرضی پھرو جہاں مرضی بیٹھو نہیں ایسا نہیں ہے اپنے آپ کو اسیلیٹ کرنا چاہیے یہ میسیج لوگوں کو ہم دینا چاہ رہے ہیں بس اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر سلمان ہے اور اس وقت ہم ہیں الفتح شاپ پہ انکل محمود کے پاس اور اور ان کا میں آپ کو ایکسپیرینس سنوانا چاہتا ہوں کہ کرونا سے انہوں نے کس طرح جنگ لڑی چلے جی اب انکل کا انٹریو کرتے ہیں جی اسلام علیکم انکل اللہ علیکم اسلام شروع سے بتائیں کہ آپ کو کس طرح سے محسوس ہوا تھا کہ آپ کو کرونا ٹیسک کرائی تھا یا آپ کو کیا علامات آری تھی تیکھیں فرسٹ ان آل فرسٹ ان آل یہ ہے کہ رمضان شریف کے وسط میں جا کے مجھے پرابلم بوڈی میں مختلف چینجنگ محسوس ہو رہی تھی تو میرے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی مجھے ہلکی سا موشن ورمٹنگ یا سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ٹیسٹ میرا ختم ہو گیا زبان کا پونس ہوجنے شریف ہو گئی اس کے بعد لیکن میں نے ایک کام کیا نہ میں اپنے سٹور سے ہلا ہوں اور نہ میں نے کسی صاحب سے کوئی ٹینشن لیے بلکہ میں نے اپنے آپ کو اور زیادہ بیزی کر لیا وہ اس طرح کہ میں نے بجائے کہ یہ کہ میں اس کو گھر میں بیٹھ کے اور میں موت کا انظار کرتا کہ کرونا مجھ پر زیادہ اٹیک کرے میں نے اپنے آپ کو فراک میں میں نے زیادہ کیمہ استعمال کیا اور ادرک کا قیوہ سنا مکی کا قیوہ ٹھیک ہے نا اور انڈوں کی سفیدی دو انڈوں کے ادانہ میں نے چار ہفتے مکمل ایسے گھنٹوں گھنٹوں تک انظار کی ہے کہ میرے چار ہفتے علا کر میرے جلدی سے گزر جائیں بہت مشکل ہوتا ہے مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ میرے مجھے خوشبو نہیں آئی رہی میرے ٹیسٹ میرا خراب ہو گیا ہے میرے اموشن لگے میرے پاؤنس ہو جائیں ٹھیک ہے نا لیکن پھر میں نے یہ کام کیا چونکہ یہ لوگ ڈاؤن تھا تو پھر میں نے یہ روٹین بنا لی تھے کہ یہاں سے پچاس منٹ میں فرید گیٹ کو مارڈ ڈاؤن بیر سے فتح چوک سے لے کے فرید گیٹ کو پچاس منٹ میں میں نے ٹچ کر کے واپس آنا ہے لیکن میں نے ایک چیز آگے دیکھتا ہوں کہ آیا مجھے سانس نہیں پھولا اس سے مجھے اندازہ ہے کہ میرے لنگ بلکل ایکٹیو ہیں ٹھیک ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو لوگ نہیں کیا بلکہ میں نے اپنی ڈوٹی بڑھا لی تھی میں نے مزید اپنے آپ کو اس میں زیادہ مشکت میں ڈال دیا تھا اور میں کہتے ہی میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسی کیا سو جاؤں یا ہسپیٹل میں داخل ہو جاؤں ایک 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 کام کیا گھر میں داخل ہوتےنا سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو واکشہ میں جانا نہانا اچھی طرح نہا کے اس کے بعد کپڑے چینڈ کر کے پھر میں نے آگے بچوں میں بیٹھنا تو میں نے ان کو بچوں کو سب سے کہا کہ بھئی آپ ماسک ضرور لگایا کریں اور یہ بھی بات بتا دوں ماسک کا غیر ضروری استعمال بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ آپ کے آکسیجن کو بلاک کرتا ہے اور آپ کو جو آپ کی انرجی آنی ہے لنگ میں ہارٹ کو تو وہ آپ کو صحیح اتران نہیں پہنچ سکتی تو اس وجہ سے جتنے میں نے دیکھا ہے جتنے لوگ اموات ہوئے ہیں میں نے اس بڑا ڈیپ لی اس کو نوٹ کیا ہے کہ زیادہ کیا ہارٹ ٹیک ہو گیا جی لنگ زواب دے گئے پانی بھرے بھائی جب اس کو آکسیجن پوریدہ نہیں ملے گا تو یہ کچھ ہونا ہے باوقس دور تھے جب میرے گاگ آئیتے تھے میرے کسٹرم آئیتے تھے اور فاصلہ میں نے زیادہ نزدیک ہوتا تھا میں فورا ماسک لگا لیا کرتا تھا اس کے لئے میں نے اپنے سٹور پر میں نے سٹیمر رکھا ہوا تھا لوگ تو ٹھڑ جاتے تھے جی لوگوں کے کمرے میں نہیں وہ دیکھیں وہ ہے اس کو معلومات نہیں ان کو اس کو اس چیز میں معلومات ہے نہیں ایک ان کو سب سے زیادہ خوف ہی ہوتا تھا کہ ان آپ ون ون ٹو ٹو آ جائے گی ہمارے بدنامی ہو جائے گی حال ہے یا انجیکشن لگا کے مار دیں کہ ڈاکٹر یا ہمیں باڈی نہیں ملے گی میں نے اپنی میسرز کو کہا میں نے کہا میں پرابل نہ ہو چکا ہے میں کیا خیال ہے میں چلانا جاؤں اس نے کہا نہیں ہم مریں گے تو کٹھے جائیں گے تو کٹھے تو اس بات پر آ کے نا مجھے حوصلہ ہو گیا رمضان کو تقریباً مجھے بیس بائیس میں روزے کو جاکہ مجھے محسوس آیا کہ میری بارڈی میں کی چینجنگ آ رہی ہے اور میں اس کو بڑے ہی گہرائی سے نوٹ کرتا تھا کہ واقعی میری چینجنگ آ رہی ہے میرز کہ میں نے دس مرچیں سب دکھا لیا تو مجھے ٹیسٹ نہیں آیا کہ مرچیں ہیں یہ ضروری ہے مرتا وہ ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے جب تک آپ موت سے فائٹ کر سکتے ہیں بیماری سے آپ کے رزنسس پاور اتنے سٹونگ ہو کہ آپ ہر چیز سے فائٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی کی آگے ضرورت ہی نہیں ہے میں نے یہاں اٹھارہ اٹھارہ بیس بھی گھنڈے کام بھی کیا اسٹور پر اس کے ساتھ علامات کے ساتھ اسے علامات کے ساتھ نہیں تھے آپ نا 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 بالکل نہیں میں نے ایک دن کے لئے شاپ کلوزیں کی سمان وغیرہ بھی میں لے کے آتا تھا یہاں بھی بیٹھ کے شاپ کے پر جو بھی میرا ہے سارا کام ہے میں اس کو ڈیل کرتا تھا اتنی گرمی میں سردی میں بھی سارا میں نے بہت چیز کی ڈیل کیا ایک بات ہے میں نے سر پر سوار نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا اہمی کام کا لوگ ڈرتے ہیں اور مرتے ہیں لیکن ہمیں مقابلہ کرنا ہے درنا نہیں ہمیں دیکھیں نماز میں نے ساری مسجد میں جا کے پڑھتا رہا ہوں پوری انترابیوں میں نے تیس کے انتیس کے انتیس میں نے مسجد میں جا کے پڑھی ہیں پوری جماعت کا کھڑے ہو کے پڑھی ہیں میں نے ذرا سا بھی نہیں کیا کہ مجھے کوئی کرونا ہو جائے گا میری وجہ سے کسی کو ہو جائے گا الحمدللہ میں مجھے کسی کو یاد نہیں کہ میری وجہ سے کسی کو وہ آؤ لیکن نہ میں ڈرنے کی بات کرتا ہوں ہاں سہارت میں سینٹیزر وغیرہ اور یہ استعمال میں ضرور کرتا تھا ہاتھ پایا دونا وہ جو کیر ہے میڈیکلی وہ لازم ہے گاڑی بیٹھے ہیں لوگ میں دیکھیں گاڑی بیٹھیں ایک بندہ بیٹھا وہ ماس پینو ہے بھائی جب چار بیٹھے تین بیٹھے ہیں دو بیٹھے تب آپ لگا سکتے ہیں لیکن لوگوں کو اصل میں کسی نے بتانے کی یا کسی نے سننے کی وہ کوشش نہیں کی دیکھیں جی میں نے تو لوگوں سے ہاتھ بھی ملایا ہے لوگوں سے گلے بھی ملاوں دیکھیں گاڑی تیس چائلیس فٹ کے فاصلے میں اگر کوئی پرفیوم یا کچھ چیز ہوتی نا میں اسے فورا محسوس کر لیتا ہوں وہ واپس ہو گیا بالکل نارمل آگئے ہوں میں چلے جی انکل بہت شکریہ آپ کا ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے زندگی دے اور آپ کو کاربار میں دیکھیں جائے دیکھیں نی میں تو ابھی بھی اتنا ابھی بھی جا کے واہ کرتا ہوں میں لاسٹ نیٹ بھی تقریب میں رات کو تین بری واہ کر مجھے لیٹ نائٹ ٹائم ملا دو بھی ٹائم ملا میں تین بری واہ کر کے گھر پہنچا ہوں ٹھیک ہے نا پرید گیٹ کو لازمی ٹچ کرنا ہے میں ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ ہمیں تفقید دے اور ہمیں تفقید دے اللہ باگ سب کو صحت دے ایک ہی دعا میری ٹھیک ہے ٹھیک ہے